پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ ہے انگلینڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاری محمد عاصف کی پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپسی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس پوری دنیا میں جتنی بھی کھیلوں کی سرگرمیاں جاری تھی وہ اس وبا کی نظر ہو گئی ہیں اور پاکستان سوپر لیگ بھی اس وبا کی نظر ہو گئی ہے اور معتل ہو کر رہ گئی ہے لیکن اب کھیلوں کی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو دورہ انگلینڈ کرونا ہے اگر آپ دورہ انگلینڈ سے متعلق کوئی بھی خبر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں مجھستہ دین میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مزبہ الحق کا کہنا تھا کہ سرفراز احمد پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ دورہ انگلینڈ کریں گے اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مزبا الحق کا کہنا تھا کہ فوادالم کو بھی موقع دیا جائے گا اور وہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ دورہ انگلینڈ کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مزبا الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس وقت کوئی بھی وکٹ کیپر بیکسمن موجود نہیں ہے ہمیں سرفراز احمد کو ساتھ لے کر جانے ہاں اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں ان کو کھلانا بھی ہے فواد عالم کے بارے میں گفتگو کرتے ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مزبا الحق کا کہنا تھا کہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں فواد عالم نے بہت ہی اچھی پرفامنس دکھائی ہے ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈل آرڈر بیٹسمن فواد عالم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ دورہ انگلینڈ کروائیں گے اور انہیں بھی موقع دیں گے محمد آمیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہو پاکستان کرکیٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مزبا الحق کا کہنا تھا کہ محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکیٹ ٹیم سے ریٹائرمنٹ ڈیل لی ہے اب پاکستان کرکیٹ ٹیم کے پاس کوئی بھی ایسا بالر مجود نہیں ہے جو ٹیسٹ کرکیٹ ٹیم میں پاکستان کی رمائنگی کرے اور پاکستان کے لیے وکٹے نکالے پاکستان کرکے ٹیم کے ہیڈ کوچ مزبا الحق کا مزید کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم محمد عاصف کو پاکستان کرکے ٹیم کے ساتھ دورہ انگلینڈ کروائیں پاکستان کرکے ٹیم کے سابق فاسد والر محمد عاصف کے بارے میں گفتگو کرتے ہو مزبا الحق کا کہنا تھا کہ محمد عاصف کی بدقسمت ہی ہے کہ انہیں پاکستان کرکے ٹیم میں دوبارہ موقع نہیں ملا اگر محمد عمر اور سلمان بٹ کو موقع ملے تو محمد عاصف کو بھی موقع ملنا چاہیے اور میری پوری کوشش ہے کہ محمد عاصف کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ دورہ انگلینڈ کروایا جائے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مضبع الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ دورہ انگلینڈ میں شرجیل خان بھی شامل ہوں گے آپ کی رائے میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں محمد عاصف کو واپسی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اپنی رائے سے کمنٹ بار میں ہمیں ضرور اگاہ کریں اس کے ساتھ ساتھ شرجیل خان کے بارے میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ شرجیل خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں موقع ملنا چاہیے یا کمران اکمل کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں موقع ملنا چاہیے اپنی رائے سے کمنٹ بار میں میں ضرور اگہاں کیجئے گا میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم سے جڑی یا دنیا کی کسی بھی کرکٹ ٹیم سے جڑی کوئی بھی خبر بروقت جانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ